بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جیسے آپ کو بتا کہ ہم مشین کی مردنس کے حوالے سے روز اچھی ویڈیو لے کر آپ کے پاس آتے ہیں آج کی جو ویڈیو میں لے کر آئیں اس میں میں آپ کو سوئی جو ہے وہ مشین کے سوئی چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ایک تو اس کی ٹائپ بتاؤں گا کہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں کدھر کدھر یوز ہوتی ہے اور کیسے اس کو سوئی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اچھا یہ دیکھیں ایک تو جو اس کی ہوتی ہے نا مطلب میں جو مشین سوئی کی قسم میں ہوتی ہیں ڈیوڈرا نمبر ہوگی ڈھارا نمبر ہوگی ڈھارا نمبر بیس اکیس نمبر وہ اس کی موٹائی کے حساب سے ہوتی ہیں جو ڈیborough نمبر ہوتیے توڈرا نمبر وہ بریک ہوتی ہیں ڈھارا نمبر ہوتی تھوڑی سی درمیانی ہوتی ہے بیس نمبر تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی ایک ایک جنرل فارمولا میں بتاتے تو بری کپڑے کے لیے مطلب ہے جو آپ کا وہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جالی والا کپڑا ہو گیا یا اس طرح جو بری کپڑا ہوتا ہے اس وہ اپنے سلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی گیرہ نمبر چودہ نمبر سو ہوگی نارمل جو کپڑے ہیں جس میں آپ واشن ویر کارٹن سلائی کرتی ہیں تو اٹھارا نمبر نارمر یوز ہوتی ہے اگر اپنے موٹے کپڑے یوز کرنے ہیں ریکزین وغیرہ جینز وغیرہ ہوگی لیدر شیدر ہو گیا تو یہ آپ اکیس نمبر سوی بیس نمبر اکیس نمبر سوی جو اینا یوز کریں گے اچھا یہ تو ہوگی سوی کے والے سے اچھا اس میں لگانا کی طریقہ بہت آسان ہے یہ دیکھیں یہ سوی ہے اس کی ایک سیڈ جو ہوتی چپٹی ہوتی ایک سیڈ ہوتی گول آپ نے کرنا ہے اس کو اس کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے اور اس کو جو چپٹی سیڈ ہے وہ آپ نے اس طرف رکھنی ہے اس طرف جو گول سیڈ وہ اس طرح رکھنی ہے بس یہ ایک ہی اس کا وہ مطلب ہے بلکل سیمپل سا فارمولا ہے اچھا اس میں ایک چیز میں واکم بتاتا ہوں ایک ایک یہ سوی آتی ہے یہ جو کی مشین میں ڈالتی ہے چاروں سیڈوں سے گول ہوتی ہے یہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن صرف اور صرف اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کی جو ایک چپٹی سیڈ ہے نا یہ جو نارمل مشین ہی اس مشین کے سویڈ ہے اس کے چپٹی سیڈ ہے اس کو آپ اُلٹا کریں رکھے یہ دوسرے سیڈ ہے گول سیڈ پہ اس میں کٹ کا نشان بنا ہوئے ایسے تو یہ کٹ کا نشان باہر والی سیڈ پہ آئے گا تو اس کا بھی کٹ کا نشان باہر والی سیڈ پہ آپ بننے کر دینا ہے تو یہ آب مشین بھی سویڈ لگا سکتے ہیں چلو میں آپ کو یہ سویڈ لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے ایس اگڈیان اور پیچھ کس کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا ہلکے ہاتھ کے ساتھ کریں گے اس کو فل اوپر کر کے تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ کریں گے واقعی پیچھ کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر لیں گے ٹھیک ہوگی ہے تو یہ ہماری یہاں تھا کہ تھی امید آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گے اس میں ایک چھوٹی سے ایک چیز بکھار رکھنا ہے کہ یہ پیچھ کس بڑا یوز نہیں کرنا چھوٹا زیادہ زور یہاں پہ نہیں لگانا نہیں تو یہ چیز ٹوٹ سکتی ہے تو امید آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کے لئے شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ